اسلام علیکم فرینڈز امید کر دا ہوں کہ آپ لوگ خیر خریہ سے ہوں گے ایک اور چھوٹی سی ویڈیو لے کے آپ خدمت میں حاصل ہوں دوستو بعض وقت آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم LED کے پاور آن کرتے ہیں تو جیسے ہی آن کرتے ہیں تو اس کی سکرین آن ہونے کی بجائے ایک ریڈ بٹی جل جاتی ہے تو آن کرنے کے بعد ہمیں ریموٹ سے دوبارہ اس کا آن کا بٹن دبانا پڑتا ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جلدی میں ہوتا ہے اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آن کرے تو پھر دوبارہ ریموٹ اٹھا کے وہاں سے آن کرے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزید کی ٹرک شیئر کروں گا اگر آپ اپنے LED کے ساتھ یہ سیٹنگ کر لیں تو آپ کو بار بار ریموٹ اٹھا کے وہاں سے دوبارہ آن کا بٹن دبانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی دیکھیں دوستو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جب LED کو ہم دوستو یہ میرے پاس LED ہے اس کی پاور میں نے آف کی ہوئی ہے دیکھیں اس کی پاور آف کی ہوئی ہے جب تک یہ میں ریموٹ سے اٹھا کے یہاں سے یہ ریڈ بٹن دبا کے آن نہیں کرتا تو یہ آن نہیں ہوتی اب میں نے پاور آلا بٹن ریموٹ سے آن کیا ہے تو یہ آن ہو گئی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی سیٹنگ بتاؤں گا کہ آپ کو یہ ریموٹ کے بٹن سے آن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے ہی آپ پاور کا بٹن آن کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا آپ کی LED آن ہو جائے گی چلیں دوستو میں آپ کو سیٹنگ بتا دیتا ہوں آپ کا ٹیم ویسٹ نہیں کرتا سب سے پہلے مینیو کا بٹن دبانا ہے مینیو کا بٹن دبانے کے بعد ون ون فور سیون اب جب ون ون فور سیون پریس کریں گے سکرین پہ تو وہ نمبر لکھے ہوئے شو نہیں ہوں گے لیکن ہمارے پاس یہ دیکھیں ایک مینیو کھل کے آ جائے گا فیکٹری مینیو کے نام سے تو سب سے پہلے اوپر میں لکھا ہوا آ رہا ہے شپنگ ان میں سب کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تو آپ نے جانا ہے جرنل سیٹنگ میں یہ ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جرنل سیٹنگ ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے جیسی آپ اوکے کریں گے سب سے اوپر لکھا آ رہا ہے پاور مور تو یہاں پہ آف ہوتا ہے سٹینڈ بی ہوتا ہے ایرو والا بٹن رائٹ لیفٹ والا بٹن دبائیں گے تو یہ مینیو چینڈ ہوتا رہتے ہیں تو آپ نے یہاں پینز کو آن کر کے اوکے کر دینا ہے اوکے کر کے آپ نے اس کو ایکزسٹ کر دینا ہے تو ابھی میں آپ کو چک کراتا ہوں کہ میں ایل ایڈی کو آف کروں گا اور دوبارہ جو ہے نا بغیر رموٹ کے ہی آن ہو جائے گی یہ دیکھیں آف ہو بھی ابھی میں نے دوبارہ آن کیا ہے تو آپ دیکھیں گے خود ہی آن ہو جائے گی مجھے رموٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں پھر دیکھا دیکھا تو دوستو یہ خود ہی جو انا میرے آن ایل ایڈی آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے کہ آٹومیٹکلی آن ہو گئی ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا ایک ٹک تھی سوچ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور دوست کے ساتھ بھی شیئر کریں نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو